بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو جماعت کا بھی احتمام فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایسی بری طرح پڑھتے ہیں کہ وہ نماز بجائے اس کے کے سواب اور عجر کا سبب ہو ناقص ہونے کی وجہ سے موں پر مار دی جاتی ہے وہ نہ پڑھنے سے بھی یہ بہتر ہے کیونکہ نہ پڑھنے کی صورت میں جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے اور اس صورت میں یہ ہوا کہ وہ قابل قبول نہ ہوئی اور موں پر پھینک کر مار دی گئی اس پر کوئی سواب نہیں ہوا لیکن ناپڑھنے میں جس درجے کی نافرمانی اور نخوت ہوئی وہ تو اس صورت میں نہیں ہوگی البتہ یہ مناسب ہے کہ جب آدمی وقت خرچ کرے کاروبار چھوڑے مشقت اٹھائے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ وزنی اور قیمتی پڑھ سکے اس میں کتاہی نہ کرے حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے گو وہ قربانی کے بارے میں ہے مگر احکام تو سارے ایک ہی فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا ولا دمعہا ولیکن ینالوہ التقوی منکم نہ تو حق تعالی شانہ کے پاس ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون بلکہ اس کے پاس تو تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے لہذا جس درجے کا اخلاص ہوگا اسی درجے کی مقبولیت ہوگی حضرت ماز رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے یمن کو بھیجا تو میں نے آخری وسیعت کی درخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے ہر کام میں اخلاص کا احتمام کرنا کہ اخلاص سے تھوڑا عمل بھی بہت کچھ ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اخلاص والوں کے لیے خوشحالی ہو کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں ان کی وجہ سے سخت سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ضعیف لوگوں کی برکت سے اس امت کی مدد فرماتے ہیں نیز ان کی دعا سے ان کی نماز سے ان کے اخلاص سے نماز کے بارے میں اللہ جلہ شانہو کا ارشاد ہے یعنی بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں جو ایسے ہیں کہ دکھلاوہ کرتے ہیں بے خبر ہونے کی بھی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں ایک یہ کہ وقت کی خبر نہ ہو قضا کر دے دوسرے یہ کہ متوجہ نہ ہو ادھر ادھر مشغول ہو تیسرے یہ کہ یہی خبر نہ ہو کہ کتنی رکتیں ہوئیں دوسری جگہ منافقین کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ ہم بھی نمازی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا ایک جگہ چند انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر فرما کر ارشاد ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاعُوا اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پس ان نبیوں کے بعد بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشات نفسانیہ کے پیچھے پڑ گئے سو انقریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے غیہ کا ترجمہ لغت میں گمراہی ہے جس سے مراد آخرت کی خرابی اور ہلاکت ہے اور بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ غیہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں لہو پیپ وغیرہ جمع ہوگا اس میں یہ لوگ ڈال دیے جائیں گے ایک جگہ ارشاد ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرُسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا یعنی ان کی خیر خیرات مقبول ہونے سے اور کوئی چیز بجز اس کے مانے نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور نماز نہیں پڑھتے مگر کاہلی سے اور نیک کام میں خرچ نہیں کرتے مگر گرانی سے اس کے مقابل اچھی طرح سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْبِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجَهُمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْطَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی بے شک کامیابی اور فلاح کو پہنچ گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خوشو کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں اور جو زکاة ادا کرنے والے ہیں یا اپنے اخلاق کو درست کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیبیوں اور باندھیوں کے کہ ان میں کوئی حرج نہیں البتہ جو ان کے علاوہ اور جگہ شہوت پوری کرنا چاہیں وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کا احتمام کرنے والے ہیں یہی لوگ جنت کے وارث ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہیں گے حدیث میں آیا ہے کہ فردوس جنت کا عالی اور افضل ترین حصہ ہے وہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اس پر عرشِ الٰہی ہوگا جب تم جنت کی دعا کیا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو دوسری جگہ نماز کے بارے میں ارشادِ الٰہی ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی بے شک نماز دشوار ہے مگر جن کے دلوں میں خوشو ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے قیامت میں ملنے والے ہیں اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ایک جگہ ارشادِ خداوندی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ جللہ شانہو نے حکم فرما دیا ہے کہ ان کا عدب کیا جائے ان کو بلند کیا جائے ان میں صبح شام اللہ کی تصویح کرتے ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکاة کے دینے سے نہ تو تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت غفلت میں ڈالتی ہے اور وہ لوگ ایسے دن کی سختی سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی یعنی قیامت کا دن اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جللہ شانہو ان کے نیک عمال کا بدلہ ان کو عطا فرما دیں اور بدلے سے بھی بہت زیادہ انعامات اپنے فضل سے عطا فرما دیں اور اللہ جللہ شانہو تو جس کو چاہتے ہیں بے شمار عطا فرما دیتے ہیں تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تری رحمت کے ہر دمیں کھلے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ